اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الثلاث والسلام علی عشرف الانبیاء والمرثلین وعلى اہل بیدہ الطیبین الطاہرین اما بعد سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین نظرین اکرام آج اپنی ختمت میں ماہ رمضان المعارق کے بیس وے روزے کی دعا اور اس کی مختصر تشریف پیش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی اگواب الجنان وعغلق عنی فیہ اگواب النیران ووقفنی فیہ لطلاوت القرآن آج ہمارے پروردگار سے ہماری تین اہم دعائیں ہیں اور آج کے دن ہم تین اہم چیزوں کا خدا سے مطالبہ کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز جس کا ہم آج مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہے کہ پروردگار اللہم افتح لی اگواب الجنان ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے یہ دو دعائیں جو آج ہم اپنے پروردگار سے کر رہے ہیں جنت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے انسان جب اپنے اعمال کو اور اپنے اس دنیا میں کارگردگیوں کو دیکھتا ہے تو یقینا خود انسان اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اس دعا میں کس حد تک خلوص رکھتا ہے یعنی فقط انسان کا زبان سے کی کہہ لینا کہ پروردگار ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے یہ کافی نہیں ہوتا بلکہ انسان ان اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے انسان ان افعال کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ جو افعال اور جو اعمال سبب بنتے ہیں کہ انسان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں روایت میں بہت سے اعمال ایسے ذکر ہوا ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سے اعمال اور بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو جہنم کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو انسان کے لیے بند کر دیتے ہیں لہذا یہاں دعا کے ساتھ ساتھ انسان اس بات میں غور و فکر کرے اور اس بات میں ہمیشہ انسان فکر مند رہے کہ انسان کے اعمال اس طریقے کے ہونے چاہیے کہ پروردگار اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیں روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے سات دروازے ہیں لہذا جنت کے آٹھ دروازے ہیں یعنی جنت تک پہنچنے کے وسائل اور وظیفے زیادہ ہیں راستے زیادہ ہیں انسان جنت تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے فقط شرط ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح انجام دے جنت کے دروازوں کو کھولنے کے لیے سب سے اہم چیز جس کی ضرورت انسان کو پڑھتی ہے وہ ہے چابی اور روایت میں بہت سی چیزیں ایسی بھی آئی ہیں لیکن جنہیں جنت کی چابیاں کہا گیا ہے کہ مثلا نماز جنت کی چابی ہے نماز انسان اگر پابندی سے خلوص کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو یہی جب نماز اس کو جنت تک پہنچا دیتی ہے اور اسی نماز کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے یا پھر اطاعتِ والدین حسنِ خلق یہ تمام اچھے عمال جنت کی چابیاں ہیں یا خود مفاتح الجنان جو آپ کتاب پڑھتے ہیں شیخ عباسِ قمی نے اس کا نام مفاتح الجنان کیوں رکھا جنت کی چابی کیوں اس کتاب کو جنت کی چابی کہا گیا کیوں کیونکہ اس کتاب میں دعائیں ہیں اس کتاب میں وہ عمال ہیں کہ جو اگر انسان کرے تو خدا سے نزدیک ہو جائتا ہے اور اگر خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے تو خدا اس کے لئے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اس لئے اس کتاب کو کہا گیا ہے مفاتح الجنان اس کتاب کو سہارا بنایا جائے اس کتاب کے ذریعے سے دعائیں پڑھ کر خدا سے متوسط ہوا جائے خدا کی بارگاہ میں پہنچا جائے خطبہ شابانیہ میں رسولِ خدا اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اے مومنوں تمہارے لئے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے اس مہینے میں مگر خدا نہ کرے کوئی ایسا عمل انجان نہ دینا کہ یہ جنت کا دروازہ واپس بند ہو جائے اور تمہارے لئے جہنم کے دروازے کو اس مبارک مہینے بند کر دیا گیا ہے مگر اپنے عامال کی ذمہ داری خود تمہارے اوپر ہے کہیں یہ جہنم کا دروازہ واپس کھلنے نہ پائیں انسان پوری زندگی میں خود اپنے عامال کا اسی طریقے سے ذمہ دار ہے کہ انسان جنت کے دروازوں کو اپنے لئے بند نہ ہونے دیں اور جہنم کے دروازوں کو اپنے لئے کھلنے نہ دیں اور تیسری دعا یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں کامیابی عطا کر تلاوتِ قرآن میں ہم تلاوتِ قرآن تو پورے سال کرتے ہیں اور اس مہینے میں بھی آج بیس دن ہو گئے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ پابندی سے تلاوت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اتنے پابند ہوتے ہیں کہ پانچ دن اور چھے دن میں ایک ختمِ قرآن مکمل کر دیتے ہیں کچھ لوگ تین دن میں ختمِ قرآن کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس چیز پر پابند رہتے ہیں کہ ماہِ رمضانِ مبارک میں ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کی جائے مگر سوال یہی ہے کہ یہی تلاوت ہے اگر یہ تلاوت ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ تلاوت نہیں ہے تو وہ کون سی کامیابی ہے تلاوت میں کہ جس کامیابی کی دعا ہم مانگ رہے ہیں اللہم وفق لی فیہلِ تلاوتِ قرآن پروٹگار ہمیں تلاوتِ قرآن میں آج کے دن کامیاب فرما یعنی تلاوتِ قرآن کر رہے ہوں اور ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہوں لیکن ہمیں تلاوتِ قرآن میں کامیاب کرتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ تلاوتِ قرآن کوئی کر رہا ہو کامیاب نہ ہو تلاوتِ قرآن کی کچھ منزلیں ہیں کچھ مراحل ہیں کچھ لوگ انہی الفاظ میں علج جاتے ہیں ظاہر اور حق یہی ہے اور سچ یہی ہے کہ یہ الفاظ بھی حجت رکھتے ہیں یہ الفاظ بھی اہمیت رکھتے ہیں اور ان کو پڑھنے کا سواب بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے تلاوت کا پہلا مرحلہ تلاوت کا کیا ہے کہ فقط الفاظوں کی تلاوت کرنا ان سوروں کو پڑھنا دوسرا مرحلہ قرآن کی تلاوت کا کیا ہے وہ اس سے آگے کا مرحلہ ہے یعنی ان الفاظ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کے معانی اور ان کے مفاہیم کو سمجھنا یہ دوسرا مرحلہ ہے لہذا پہلے مرحلے سے انسان گزرے تو دوسرے مرحلے میں پہنچے اور اس کے بھی آگے ایک مرحلہ ہے اس کو کونسا مرحلہ ہے قرآن مجید کے ظاہر کو تلاوت اس کو بھی کرنا اس کے مفاہیم کو سمجھنا اور ان مفاہیم کو اپنی زندگی کا دستور عمل قرار دینا یہ تیسرا مرحلہ ہے اور یہ ہے حق تلاوت یہ تین مرحلے اگر کسی نے قرآن مجید کے متعلق حل کر لیے ان تین مرحلوں میں پہنچ گیا اور کامیاب ہو گیا وہی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں کامیاب ہو گیا یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کے ظاہر کو بہت اچھی طریقے سے پڑھتے رہیں لیکن قرآن مجید جس عمل کی دعوت دے رہا ہو وہ عمل ہم کبھی انجام نہ دے یا اس کے برعخص عمل انجام دیتے رہیں اسی لیے دعا مانگ رہا ہے کہ پرورتگار ہمیں تلاوت میں کامیاب فرمان وَوَقِّفْنِي فِيْهَ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ہمیں تلاوت میں کامیاب کر دے یقیناً یہ دعا انسان کو کرنے چاہیے کسی مرہون کی قبر پر جب کسی قاری کو معین کیا گیا کہ تم اس کی قبر پر بیٹھ کر تلاوت قرآن پڑھنا تو لہٰذا جب جب بھی وہ روزانہ تلاوت قرآن پڑھنے کیلئے چاہتا تھا تو اس قبر پر تلاوت قرآن کرتا تھا ایک مرتبہ صاحب قبر اس شخصی غاب میں آیا کہ جس شخص نے معین کیا تھا اس قاری کو قرآن پڑھنے کیلئے اور وہ صاحب قبر آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ اے فلا شخص ان قاری سے کہہ دو کہ میری قبر پر تلاوت قرآن کرنے کیلئے نہ آیا کرے سبب پھوچھا رہا ہے کہ آخر کیوں تلاوت قرآن تو انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو وہ صاحب قبر کہتا ہے وہ مرنے والا شخص کہتا ہے کہ واقعاً تلاوت قرآن انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتی ہے مگر میرے نزدیک ہمیشہ ایک عذاب کا فرشتہ رہتا ہے اور جب جب بھی وہ قاری تلاوت قرآن کرتا ہے اور اس میں کسی ایک خاص عمل کی بات ہوتی ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے کہ دیکھ تو نے اس عمل کو بھی انجام نہیں دیا تو نے اس عمل کی بھی مخالفت کی تو نے اس بات کی بھی مخالفت کی اور ہر ہر بات پر مجھے عذاب دیا جاتا ہے یعنی پوری زندگی میری قرآن کی مخالفت میں گزری پوری زندگی میری قرآن میں قرآن کی خلاف عمل کرتا رہا لہذا یہ سبب ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کے بعد بھی اس فرشتے سے عذاب پا رہا یہ داستان یہ حکایت ہمیں درست دے رہی ہے وہ درست کیا ہے کہ ہمارے زندگیوں میں قرآن مجید اس طریقے سے رہے کہ فقط قرآن مجید کتاب تلاوت نہ رہے بلکہ انسان کی زندگی کا دستور عمل بن جائے انسان اپنی زندگی کی قرآن کے مطابق گزارے اور ہر وہ کام کے قرآن یا ایوہ اللزین آمنو کہہ کر اس کام کی طرف دعوت دی ہے اس کام کو انسان انجام دے اور ہر وہ کام کے جس کو قرآن نے انسان کو جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جائے یعنی مکمل زندگی قرآن کے مطابق انسان کی گزرے تب انسان کامیاب ہوگا تلاوت قرآن یا حضرت یہ تین اہم دعائے آج کے دن ہم نے اپنے پروردگار سے کی ہے یا منزل السکینہ تا فی قلوب المؤمنین اے سکون و اتمنان کو قلوب مؤمنین میں نازل کرنے والے آج کے دن ہمارے ان تین دعاوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاف فرماؤں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا